فرمائیے اسلام علیکم وہاریکم اسلام فرمائیے میں حضرت جیسے سوال کرنا ہے جی آپ کیجئے سوال سن رہے ہیں آپ کی بات میں خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جبکل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع نہیں تشریف لائیں تو چاہیے زیادت ہے بتایئے اور بہت جاری خواب میں کہ کبھی کبھی میں خیالی خواب کے بارے خواب کے بارے پیشنے چاہتے ہیں کہ خواب کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کی خوابیں جیسے میں کمرے میں تھی ہوں ہمارے قدید رسول گل ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں دیکھ رہا ہے وہ کمرہ ہم دے رہا ہے اور کوئی نسے کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ تمہارا کام ہو جائے گا میں اس طرح دیا کرتی ہوں ہر بات ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ حضرت ہم خواب تو نہیں لیتے لیکن رسول پاک کی بات ہے اس لئے یہ بات ان کی لینی پڑے گی ہمیں یہ ماشاءاللہ جہاں تک پہلا خواب دیکھا بہت اچھا ہے اور یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس جو آپ کو ہوا وہ برحق ہے بلکل آپ کی موجودگی ہوگی لیکن بندے کے عامال میں بھی کمی ہوتی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے پیش کرنے میں کمی ہوتی ہے تو آپ کا دیدار واضح ہوتا نہیں ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ اپنی عبادات کا ذوق بڑھائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسرت کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ اپنے سرابے کے ساتھ جہاں سامنے انشاءاللہ رونہ غفروز ہو جائیں گے اس لئے ابھی اس کمی کا اشارہ ہوتا ہے آپ اپنی عبادات اور صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کریں اور باقی ہے کہ جو خواب دیکھا اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ تعبیر تو اس میں یہ ہے کہ معبر کو بتایا جاتا ہے معبر اندازہ لگاتا ہے کہ یہ دن پر کی خیالات ہیں یا یہ ہے کہ اس خواب کی کوئی تعبیر اور حقیقت ہے اب جیسے آپ نے خواب بتایا کہ آواز آ رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا یا کرنا ہے اور شورو غولہ سامنے عربہ اتنا جملہ سامنے میں آیا اس کا مطلب کہا کہ استخارہ کیا ہے تو اس میں آپ کو جواب دے دیا گیا کہ یہ کام کرنا یا نہیں کرنا اس جو آواز کی ڈیریکشن کے مطابق آپ اس پر عمل کریں تو گویا کہ وہ استخارہ ہی کا جواب ہوتا ہے بہت خوب بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم یور آن ایئر السلام علیکم حضرت جی حضرت جی میں آپ کے وزیاد پرتی رہتی مانس اللہ مجھے ہر ایک وزیاد کو بہت پائی جوتا ہے حضرت جی آج میں بہت اپنا ذاتی سوال لے کے آئی ہوں میں اپنا ذاتی گھر خریبنا چاہتی ہوں چھوٹا اور سکتا تھا پندہ سار سے حضرت جی میں رینک سے رہ رہی ہوں اور ہم رینک کافی مہنگ جو چکے ہیں اسلامی بینک سے کونٹیس کیا تھا جو کافی ڈان مانگ رہے ہیں جو میں افورڈ نہیں کر سکتی ایک گھر میں جو شہر سے دور ہے جو ڈاؤن نہیں لے رہے حضرت جی مجھے یہ بتا دیتے کہ اگر مجبوری میں اسلام نے مجبوری میں کیا اجازت دیتا ہے مورگر سے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے پرگرام کو پسند کرتی ہیں وزیاد سے فائدہ اٹھاتی ہیں اللہ اس کا نفع آپ کو پہنچاتا رہے باقی جو سوال کیا اس میں اسلامی فینانس کی ادارے آپ کے پاس موجود ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ یہ فائدہ اٹھائیں تو اس سے انشاءاللہ یہ جہر ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی ناراضگی اور اعلان جنگ سے بھی بچیں گی لیکن اگر وہ ادارے آپ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ڈاؤن زیادہ مانگ رہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اول تو کوشش کریں کہ اس کا افورڈ کریں افورڈیبل بنائیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ آخر کا معاملہ قبر حشر کا معاملہ ہے اور یہ سعود کا معاملہ ہے کہ علماء حق کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی اعلان جنگ ہے اس سے تو اسلامی فینانس کی یہ ادارے اور یہ سسٹم کو موڈیفائی کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کوئی ریگولر بینک سے لینا پڑ رہا ہے تو آپ کیا کریں اس کا طریقہ ہے کہ اجارہ لونز ڈاٹ کام اجارہ لونز والوں نے یہ سیٹپ رکھا ہے کہ اگر ریگولر بینک سے اگر آپ یہ ڈیل کر لیتے ہیں تو پھر کنویین کا سسٹم ان کی ہاں تو کنویین کا سسٹم آپ جو اجارہ لونز سے کروائیں تو کنویین میں یہ ہے کہ وہ موڈیفائی کر دیتے ہیں گوہ ہے کہ وہ سودی سسٹم انٹرسٹ کا بیس نہیں رہتا شریعہ کمپلائن ہو جاتا ہے تو آپ اجارہ لونز ڈاٹ کام پہ چلی جائیں وہاں سے رابطہ کر لیں تو آپ کو جہاں ریگولر بینک پہ آپ اپنا اپرویول کرنے کے بعد پروسسٹ سٹارٹ کر دیں پھر پہلی قصہ آنے سے پہلے وہ کلوزنگ پہ ہی وہ آپ کا جو اجارہ سسٹم موڈیفائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کریں اور باقی یہ ہے کہ آپ یہ کریں اور مجبوری تو اور مجبوری بات وہ یہ ہے کہ حلال کی مرغی تو مہنگی ہوگی حرام کی سستی ہوگی تو یہ فرق تو پڑتا ہی ہے لہذا آپ کسی بھی دیکھیں اس کو پورا کریں لیکن اگر آپ پھر بھی ریگولر بینک سے ریگولر طریقے سے سودی کرزے پہ مکان لیں گی تو باقی وہ حرام ہوگا حرام ہوگا باقی مجبوریاں آپ کی کیا ہیں وہ اللہ بہتر جانے اور اللہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا لیکن کوئی مفتی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ سودی لیندین کے اوپر مکان کو خریدیں بہت شکریہ